موسیقی آج کی دور میں عربو کا نام سنتے ہی ہماری ذہن میں پیسکی فاروانی اور امدہ لائف سٹائل آتا ہے لیکن یہ عرب شروع سے ایسے نہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قدیم عرب کے لوگ جہالت کی تمام حدیں پار کر چکے تھے بود پرستی بچوں کو زندہ درگور کرنا شراب اور زنہ عربو میں عام تھا یہاں تک یہ لوگ اس قدر گمراہ ہو چکے تھے کہ ان لوگوں نے دنیا کی سب سے مقدس جگہ یعنی بیترلہ میں مختلف قسم کے بود رکھے تھے یہاں تک یہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ عربو کے ہر گھر میں ایک بود تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے جب گھر کا مالک کہیں جانے لگتا تو سوار ہونے کے وقت اپنے جسم اس سے مس کر لیتا اور جب سفر سے واپس آتا تو قبل اس کے کہ وہ اپنے ایل و ایال میں داخل ہو سب سے پہلے وہ اس بود کی تازم کے لیے اپنے حضری لگوا تھا عربو نے یہ بود نہ صرف خانہ کبہ کے اندر رکھے تھے بلکہ آج کے دور میں مقدس سمجھے جانے والی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں جنہیں صفحہ اور مروہ میں بھی ان کو نصب کیا گیا تھا صفحہ اور مروہ کے مقام پر دو ایسے بود موجود تھے جن کی تاریخ آپ کو حران کر دیکھی لیکن اس سے پہلے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ صفحہ اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑ کر پانی تلاش کیا تھا پانی کی تلاش کے دوران حضرت بی بی حاجرہ کے قدم ان دونوں پہاڑیوں پر پڑے جس کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی اور یہ ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزاز مل گیا کہ یہ دونوں پہاڑیاں حاج عمرہ کرنے والوں کے لیے تواف و صحیح کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئی ان دونوں پہاڑیوں کی احمد اللہ تعالی سور بکرہ میں کچھ اس طرح فرماتا ہے بے شک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو اس کے گھر کا حاج عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے پھیرے کرے ناظرین برخل صفحہ اور مروہ میں مجود ان بتوں کے نام اصحاب اور نائلہ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت نہیں تھے بلکہ جیتے جاگتے دو انسان تھے جنہیں اللہ تعالی نے نشان عبرت بنانے کے لیے پتھر کا بنا دیا ناظرین چند تارہی روایات کے مطابق دراصل اصحاب اور نائلہ قدیم عرب کے قبیلہ جرم کے رہنے والے ایک مرد اور ایک عورت کا نام تھا یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے اور جب بھی موقع ملتا تو اپنی حوث پوری کرنے کے لیے زنہ کے متقب ہوتے لیکن جب ان کے خاندان والوں کو ان کے اس خبیص کام کا پتہ چلا تو انہوں نے ان دونوں پر پاباندیاں آیت کر دی اور ان کے ملنے پر صحف پاباندی لگا دی لیکن کچھ عرصے کے بعد جب بنی جرحم کا ایک کافلہ حج بیترلہ کی نیت سے روانہ ہوا اور اس کافلے میں یہ دونوں محبت کرنے والے یعنی اصحاب اور نائلہ بھی شامل تھے اور اپس میں ملنے کا موقع کی تلاش میں تھی سفر کرتے کرتے بنی جرحم کا یہ کافلہ حج کے لیے آہرکار کعبہ پہنچا اور کافلے کے لوگ حج کی سرگرمی میں مصروف ہو گئے لیکن جب اصحاب اور نائلہ نے دیکھا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھتے ہوئے دونوں کعبے کے اندر چلے گئے اور زنہ کاری جیسے خبیص کام میں مگن ہو گئے ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کی گھر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکا پھر چاہے وہ ابرہا کا لشکر ہو یا پھر چاہے وہ یزید ہو بہرہت اس سنہ کاری کے دوران اللہ تعالیٰ نے اصحاب اور نائلہ کی روح کو قبض کر دیا اور انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے ان کی جسم کو پتھر میں تبدیل کر دیا ناظرین جی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی تھا کہ جس نے دو جیتے جاگتے انسان کی جسم کو پتھر میں تبدیل کر دیا اس کے بعد جب لوگوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو ان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی لوگوں نے دیکھا کہ یہ دونوں برخنہ حالت میں پتھر بن کر کھڑے ہیں ان کی فاش قسم کی حالت دیکھا لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں بدکاری کر رہے تھے لہذا لوگوں نے ان دونوں بھتو کو قابے سے باہر نکال دیا اور نشان عبرت بنانے کے لیے انہیں قابے کے باہر کھڑا کر دیا تاں کہ لوگ اس سے سبق اصل کر سکیں کچھ دنوں بعد لوگوں نے اصاف اور نائلہ کے بھتو کو صفہ اور مروہ کے پہاڑیوں پر رکھ دیا ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے انہیں پتھر کا بنا دیا لیکن دوسری طرف لوگوں نے بھی ان دونوں کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ جو شخص بھی صفہ اور مروہ پہاڑیوں میں جائے تو وہ انہیں جوتے یا پتھر مارے لہذا لوگ جب بھی وہاں جاتے ایسا ہی کرتے کچھ عرصے تک لوگ ایسا ہی کرتے رہے لیکن وقت کزردہ گیا نسلیں خاتم ہوتی گئی اور نئے لوگ پیدا ہوتے گئے اب یہ لوگ ان بھتو کو نشان عبرت سمجھنے کی بجائے انہیں پیار کی علامت سمجھنے لگے اور ان کی تعظیم و اترام کرنے لگے اور ہمارے ہاں ہیر رانجا اور سسی پونوں کی طرح ان کے پیار کے چچے عرب لوگ بڑے فاہر سے ایک دوسرے کو سناتے اور پھر آہرکار وہ وقت بھی آیا جب آہستہ آہستہ لوگ ان کو پوجھنے لگے یہاں تک کہ لوگ اب ان سے دعائیں مانگنے لگے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے جانواروں کی بھی قربانیاں دیتے اور یوں اصاف اور نائلہ کا شمار عرب کے ان بودھ دیتوں میں ہونے لگا یہ ان کے آگے لوگ سجدہ کرتے تاریخی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ عربوں میں سب سے پہلے بودھ پرستی کا آغاز کچھ یوں ہوا جب عمرو بن لہی نامی ایک شخص اپنے کاروار کے سلسلے میں مکہ سے مدینہ کی طرح روانہ ہوا جب جی شخص بلکہ نامی جگہ پر پونچا تو اس نے دیکھا وہاں کی کون یعنی کون اعمال کا بودھو کی پوجا کر رہی تھی تراصل یہ لوگ بن لاؤز بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے عمرو بن لہی نے ان سے پوچھا کہ تم بودھو کو کیوں پوچھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو یہ ہمیں بارش عطا کرتے ہیں اور جب ان سے اناج مانگتے ہیں تو اناج دیتے ہیں اور جب ان سے مدد مانگتے ہیں تو مدد دیتے ہیں اس پر عمرو بن لہی نے کہا کہ واہ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے تم لوگ مجھے بھی ان بودھو میں سے ایک بودھ دے دو میں عرب میں جاؤں گا اور لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد ان لوگوں نے عمرو بن لہی کو ایک بودھ دے دیا جس کا نام حبل تھا اس کے بعد عمرو بن لہی اس بودھ کو مکہ لے کر آیا اور اسے مکہ میں نصب کر کے لوگوں کو اس کی تعظیم اور تقریم کا حکم دیا عربو میں پہلی بار بودھو کی بوجہ جو شروع ہوئی اس کا آغاز یہی سے ہوا تھا اس کے بعد مکہ کے لوگوں پر جب بھی کوئی تنگی آتی تو وہ اس بودھ سے مدد مارتے یا پھر کہیں سفر کے لیے جاتے تو سب سے پہلے اس بودھ پر ہاتھ پھرتے اور پھر سفر پر چلے جاتے اس کے بعد اس طرح آہستہ آہستہ بودھ پرستی پھیلنا شروع ہوئی حتیٰ کہ جب لوگ مکہ سے بعد جاتے تو بیتلہ سے بطور تبارک کے طور پر اس بودھ کو اٹھا لیتے ایسا کرتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا اور پرانی نسلیں ختم ہوتی گئی اور نیو جنرینشن پیدا ہوتی گئی پھر اس کے بعد یہ لوگ بھی اپنے باپ داداؤں کی طرح بطو کو پوجہ کیا کرتے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی بودھ پرستی اس حال تک پونچ گئی کہ یہ لوگ جہاں بھی خوبصورت پتھر دیکھتے یا ان کو کوئی پتھر پسند آ جاتا تو یہ لوگ اس پتھر کو اٹھا کر اس کی پوجہ شروع کر دیتے اور جیوں آہستہ ایستہ لوگ ابراہیم اور اسمائل الاسلام کے مذہب کو بھی بھول بیٹھے اس کے بعد وقت گزرنے کے ساسا لوگ نئے نئے بوتھ اپنی مارکٹ میں انٹریڈیوس کراتے گئے ان عربوں کے بڑے 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 بوتھ لات منات عزا اور دوسرے تھے جن کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا گیا ہے بوتھ پرستی کے عام ہونے کے بعد عربوں کے ہاں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سارے بوتھوں کے بعد ان لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں ان بوتھوں کی کاپیاں بھی رکھنے شروع کر دی یہ لوگ ان کاپیوں کو صاف ستری جگہ پر رکھتے اس کے بعد اللہ تعالی نے بوتھ پرستی میں ڈوبی ہوئی عرب قوم کے لیے ایک نور منبر کیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا جنہوں نے جہالت میں ڈوبی ہوئی اس قوم کو بوتھ پرستی سے نکالا ناظرین فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کباب میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام تصویر کو باہر نکال دیا ناظرین ان تصویروں میں حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی تصویر بھی موجود تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ مل کر خانہ کباب میں موجود چھوٹے چھوٹے بوتھوں کو توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوتھوں کو توڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ ورد کرتے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل نے مٹ جانا تھا اور جیوں اللہ تعالی کے فضل و کرم اور اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اسے عرب قوم جہالیہ سے نکل کر دنیا کی معذب ترین قوم بن گئی امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی اگر آپ ہماری چینل پر نہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ